اسلام علیکم بچو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے علاقے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹاک ہوں گے بچو آج ہم سٹارٹ کریں گے نیا چپٹر یہ ہے غصہ غصہ ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے انسان کی جو مختلف حرکات و سکنات ہیں مختلف کریکٹرسٹکس ہیں ان میں ایک جو چیز ہے وہ غصہ بھی ہے غصہ کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں غصہ کے حوالے سے جو احادیث ہیں غصہ اچھا ہے یا برا ہے نیگٹیو کالٹی ہے یا پوزیٹیو ہے کن حالات میں یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہمیں اس چپٹر میں ملے گی اور اسلامی تعلیمات کی روح سے ہم سمجھیں گے کہ غصہ جو ہے اس کو یہ تمام انسانوں کے اندر یہ فیلنگز ہوتی ہیں کسی نہ کسی حالات کے سبب آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور پوزیٹیولی ہم کیا کر سکتے ہیں غصہ کے حوالے سے غصہ کا مفہوم پہلے ہم دیکھیں گے انسان کے دل میں موجود ایک ایسا اندرونی جذبہ جو کسی غلط یا خلاف مرضی کام کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے غصہ کہلاتا ہے یعنی یہ انسان کے دل کے اندر ایک جذبہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب ہم کسی غلط کام کو دیکھتے ہیں یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہمیں بلکل پسند نہیں آتی تو اس وقت جو کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو غصہ کہتے ہیں غصے میں انسان کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا نتیجہ بعد میں نقصان دے ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ ایسی کریکٹرسٹکس ہے ایسی ایک چیز ہے ایسا جذبہ ہے جس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے یعنی انسان یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اس جذبے کے دوران جس وقت غصہ آیا ہوتا ہے اس وقت ذہن سوچنا جو ہے وہ کافی حد تک کم کر دیتا ہے اور انسان باز وقت ایسا کام کر لیتا ہے جس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے عربی میں غصے کو غیص کہتے ہیں جبکہ اس کے لغوی معنی برہمی خفگی ناراضی اور تیش کے ہیں تیش بھی غصے کو ہی کہتے ہیں ناراض ہونا برہم ہو جانا یہ سادہ الفاظ ہیں معمولی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں لیکن غصہ جو ہے وہ شدید لفظ کو شدید کیفیت کو ظاہر کرتا ہے غصہ اور اسلامی تعلیمات کسی شخص کی موہ سے سخت کلمہ گالی گلوچ سن کر یا کسی قسم کی بدسلوکی دیکھ کر انسان کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے جس کا اظہار غصے کی شکل میں ہوتا ہے اس حالت میں انسان مار پیٹ قتل لڑائی جھگڑا اور کبھی کبھی تو ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ زندگی برباد اور دو بھر ہو جاتی ہے اسی لئے اسلام نے غصے کو حرام قرار دیا ہے یعنی جب شدید غصے کی کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ذہن جو ہے پھر کوئی فائدہ یا نقصان کو نہیں دیکھتا بلکہ جو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار کرتا ہے شدت کے ساتھ اور بعض اوقات اتنا غلط کام ہو جاتا ہے کہ جب وقتی غصہ ختم ہوتا ہے تو اسے حساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے کتنا بڑا نقصان اس کا ہو گیا ہے اس غصے کی وجہ سے اسی وجہ سے غصے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے پھر وہی عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا اس نے پھر عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا غرض کہ اس نے چند بار وہی سوال کیا اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بار وہی جواب دیا کیا کہ غصہ نہ کیا کرو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایسی چیز بتائی تھی جس پر عمل کرنے سے بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے اور بہت سی بھلائیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے یعنی بظاہر اسے لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی چیز پر ہی جا رہی ہے لیکن اسلام میں جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر کے پیراگراف میں پڑھا کہ اتنی شدت اس جذبے میں آ سکتی ہے اور اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اگر وہی کیفیت مسلسل برقرار رہے تو انسان قتل و غارت بھی کر سکتا ہے شدید جھگڑے کی صورت میں غلط سے غلط قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرنے پر یہی چیز بار بار فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو غصہ کرنا جو ہے وہ غلط چیز ہے اور بہت سی جو برائیاں ہیں وہ اس سے پیدا ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس میں شک نہیں کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجاتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی وہ غصہ آئے تو وضو کرے اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے ورنہ لیٹ جائے غصے کو روکنا بلا شبہ مشکل ہے لیکن انسان اس پر قابو پا سکتا ہے جو شخص غصے کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا کیونکہ اللہ کے احکامات میں سے ہے تعلیمات میں سے ہے تو جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لے گا آخرت کے دن اس لیے یہاں پر ایک حدیث میں طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ غصے کو تھنڈا کرنا یا ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے آگ کو پانی تھنڈا کرتی ہے اسی طرح سے کیونکہ غصہ جو ہے وہ اندر انسان کے اندر آگ کی کیفیت پیدا کرتا ہے شدت پیدا کرتا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ فوراں وضو کرے پانی کے استعمال سے وضو کرنے سے شیطانی نجاست دور ہو جاتی ہے اور پھر غصہ بھی کافی حد تک تھنڈا ہو جائے گا اور اگر انسان کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ کسی طرح سے اس کا کنٹرول میں آئے ٹھیک ہے جی it's enough for today exercise میں question دیکھ لیتے ہیں غصے سے کیا مراد ہے تفصیل سے بیان کریں first paragraph جو ہے وہ question number one کے answer میں آئے گا یہاں sim start کریں گے اور تیش یہاں تک ٹھیک ہے جی question number two ہے اسلام نے غصہ کیوں حرام قرار دیا ہے اس بارے میں حدیث بھی تحریر کریں غصہ اور اسلامی دعلیمات کا جو paragraph ہم نے پڑا ہے کسی شخص کے مو سے یہاں سے ہم شروع کریں گے question number two cancer اور یہ پورا ہی paragraph اس کے اندر آئے گا کیونکہ غصہ حرام کیوں قرار دیا ہے پہلی تین لائنوں میں حرام قرار دیا ہے یہاں تک آئے گا اور پھر جو حدیث ہے وہ آگے اسی میں بیان کی گئی ہے تو پوری آپ اسی طرح لکھیں گے تھوڑا سا long ہے لیکن آسان ہے اگر آپ پڑھیں گے آسانی سے اس کو سمجھ آ سکتا ہے آپ کو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو غصہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو ٹھیک ہے اللہ حافظ